جان چکے ہیں خبر شامل کریں گے اوفیشل سیکریٹ ایکٹ سائفر کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی خصوصی عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی پر فرد جرم آئیت کرنے کا فیصلہ کر لیا شاہ محمد قریشی پر بھی فرد جرم آئیت ہوگی دونوں رہنماؤں پر ستر اکتوبر کو فرد جرم آئیت کی جائے گی جج ابو الحسنہ آزول کرنین نے کیس کی سماعت کی ملزمان کو چالان کی نقول بھی فراہم کر دی گئی مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں نمائندہ آج نیوز فہد بشیر سے فہد سماعت کی مزید کیا ڈیٹیلز نے اپڈیٹ کیجئے گا جب بھی کل دیکھیں سائفر کیس میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی پر فرد جرم آئیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے چیئرمن پی ٹی آئیت شاہ محمد قریشی پر فرد جرم آئیت کرنے کے لیے سترہ اکٹوبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئیت شاہ محمد قریشی پر نے نقول بھی تقسیم کیے گئے ہیں ایندہ تاریخ پر فرد جرم آئیت ہوگی جج ابو الحسنہ آزول کرنین نے کیس کی سماعت کی ایف آئی تیم سماعت کے بعد واپس روانہ ہو چکی ہے سترہ اکٹوبر فرد جن کے ساتھ سمان سرکاری گوان کو تلبی ہوگی عدالت کی جانت سے یہ کہا گیا جج ابو الحسنہ آزول کرنین بھی جو سماعت کے بعد جیل سے جو ہے وہ واپس روانہ ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ دیکھا گیا کہ آج اس سے قبل بھی سائفر کی تین سماعتیں اٹک جیل میں ہو چکی ہیں ایڈیالہ جیل میں یہ دوسری سماعت تھی جو سماعت تھی بغیر کاروائی کے جو ہے وہ ملتوی ہو گی تھی ہے پھر یہ سائفر کیس کا چلان آفیشل سیگڈیٹ میں جمع کروا چکی تھی جس میں آج جو ہے سائفر کیس میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے چیئرمن پی ٹی اے شاموس قریشی باب فرد جرم آئیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سترہ اکٹوبر کی جو تاریخ ہے وہ مقرر کی گئی ہے جی ٹھیک ہے فہد یہ بھی بتائیے گا کہ سترہ اکٹوبر کو سرکاری گواہان بھی طلب کر لیے گئے ہیں کیا ان کے نام سامنے آئے ہیں دیکھیں بلکل عدالت جہاں سے ہی کہا گیا کہ سترہ اکٹوبر کو فرد جرم کے ساتھ جہاں تمام جو سرکاری گواہان ہیں ان کو بھی جو ہے وہ طلبی ہو گی اور جج ابو لفنہ ذلکر نیہ نے اس کیس کی جو ہے وہ سماعت کی تھی جب ذلکر آباس نے پی جو پرسکیٹر جن کی جانے سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ آج ملزمان میں سیپر کیس کے مقدمے کے چلان کے نکول جو ہے وہ تقسیم کیے جائیں گے ایک رشتہ سماعت پر بھی گیر ضروری التواہ کیا گیا تھا اسلامباد آئی کوٹ کا کیس کا فیصلہ اب آ چکا ہے ذلکر آباس نکوئی ہیں اڈیالہ جل میں سماعت پر یہ گفتگو کہہ رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا آج سماعت میں التواہ کا امکان نہیں ہے جس کے بعد آج جو ہے ایک بڑی پیشنف سامنے جس کے بعد فحاد بشیر آپ نے اپ ڈیٹ کی آپ کا بہت شکریہ